اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ اپنے ویڈیو کا سٹارٹ کرتی ہوں کل جہاں سے میں نے ویڈیو بنائی تھی اسی سے آگے میں نے شروع کی تو یہ دیکھیں جی یہ کٹ رہا ہے بھینسوں کا جانوروں کا چارہ اس کی کٹائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے گاؤں میں بھینسوں کے لیے چارہ پہلے باہر سے فصلوں سے لے کے آتے کارٹ کے اس کے بعد اس کی اس طرح سے جیسے ہم لوگ پالک وغیرہ کارٹ کے پھر بناتے ہیں اسی طرح یہ چارہ بھی کٹنگ کی جاتی ہے مشین کے ساتھ اس کے بعد یہ جانوروں کے آگے ڈالا جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ کٹنگ ہو رہی ہے اور اس طرف میں آئی ہوئی تھی بھینسوں کی طرف تو اس کے بعد میں نے تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنا کے یہ چائے بن رہی ہے جی ہم سب کے لیے میں نے کہا چڑھو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں اب میرے لڑکے کے حالات دیکھیں یہ ابراہیم نے آج چوٹ بھی لگوائی ہے مگر ابراہیم باز نہیں آتا ابراہیم نے اترا مجھے تم کیا یہاں آ کر ہاتھ بھی کٹ گیا ہے اور چوٹ بھی لگی ہے مگر یہ رکشہ چلانے کی اب کوشش کر رہا تھا تو میں نے روکا بھی مگر یہ رک نہیں رہی ہے تو بس اپنے جو اس نے وہاں گھر میں حالات ہے وہی اس نے یہاں بھی رکھے ہوئے ہیں حالات اپنے وہی کچھ کر رہا ہے جو کچھ یہ گھر میں کرتا ہے تو یہ دیکھیں جی جانوروں کی بھی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بنائی میں نے جائے سکے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے ہر طرح کی ویڈیو گاؤں کے آہلات گاؤں کے ماحول کا سارا ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو یہ دیکھیں جی یہ دودھ نکالا جا رہا ہے بھینس کا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ بھی کریں آپ لوگوں کے ساتھ میں ہر طرح سے شیئر کر رہی ہوں گاؤں میں جو جس طرح سے روٹین ہوتی ہے وہ اور شہر کی روٹین تو ہماری جو ہوتی ہے وہ ہم لوگ دیکھ دیکھے نا ویسے ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں گاؤں کی ہر جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اس طرح سے یہ دیکھیں گاؤں میں دودھ بھینسوں سے اس طرح سے نکال کہ اس کے بعد گرم کیا جاتا ہے چائے چائے بنائیں اس کے اور سچ بتاؤں تو گرم کیے بغیر جو چائے بننی ہوتی ہے نا اس چائے کا ذائقہ کہیں بھی نہیں ملتا چاہے کچھ بھی کر لیں ہم لوگ مگر یہ تازہ دودھ کی چائے نہیں کہیں ملتی تو یہ دیکھیں جی اب ہمارے بن رہے ہیں کھانا ہمارے لئے بن رہے یہ دیکھیں اور آگ تو سلنڈر وغیرہ یہاں ہے مگر زیادہ تر آگ کے اوپر ہی کام ہوتا ہے لکڑیوں کی آگ کے اوپر یہ دیکھیں یہ ہمارے لئے مرگی کا سالن بن رہے چکن تو یہ ابراہیم کو دیکھیں ابراہیم تو بس یہ اب زد کیا پکڑی ہوئی ہے ابراہیم نے کہ یہاں مجھے جی بنا کر دو میٹھا پراتھا ہے ان لوگوں کو میٹھا پراتھا نہیں بنانا تو وہ لوگ حالانکہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ بنا کے دیتے ہیں مگر ابراہیم کہتا ہے کہ میٹھا پراتھا مجھے ممہ ہی بنا کے دے گی ممہ کو آتا ہے آپ لوگوں کو نہیں آتا تو یہ جو ہے نا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ باہر کی ویڈیو تھوڑی سی شیئر کر رہی ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تھی تو میں نے کہا چلو اپنے ویورز کو اپنے یوٹیوب فیملی کو بھی دکھاؤں گاؤں کا ماحول کس طرح سے یہ کھیتوں میں پانی جیسے دیتے ہیں نا پودھوں یہ فصلوں کو تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور دوسرا ایک سائٹ پہ یہ وہ ہے سرسوں کا ساگ اور دوسری طرف ہے لیسن وغیرہ سبزیاں جو لگائی ہوتی ہیں زمین میں یہ دیکھیں اور آگے جا کے دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ جانور سفید سفید اس کا کلر ہوتا ہے اور یہ پانی جب ہم لوگ لگاتے ہیں نا فصلوں کو تو اس وقت نظر آتے ہیں یہ سرسوں کا ساگ ہے دیکھ لیں جی اور دیکھیں کتنا پیارا ہرا بھرا سا لگ رہا ہے تو انشاءاللہ میں ساگ بھی بناوں گی یہاں لکڑیوں کے آگ پہ یہ دیکھیں اس کے پھول جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھے نا ٹرین میں یہ وہی سرسوں کے پھول ہیں یہ والے تو کتنا پیارا لگ رہا تھا دور سے جب ٹرین میں میں اپنی پیشلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا ہے تو جس نے نہیں دیکھی وہ اس ویڈیو میں دیکھ لیں میرے تو یہ دیکھیں اس کو ہم لوگ تو مطلب یہ دیکھیں یہ جانور کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا پرندے یہ جب پانی فصلوں کو دیتے ہیں اس وقت یہ نظر آتے ہیں عام روٹین میں تو نہیں کبھی بھی فصلوں میں اس طرح سے بیٹھے ہوتے تو مگر آپ لوگوں نے اب میری ویڈیو دیکھ کر مجھے سپورٹ کرنا ہے یہ جو زمین ہے نا یہ ہماری زمین ہے تو اس سائیڈ پہ ہماری اپنی زمین ہے اور اس سائیڈ پہ میرے ماموں کی تو یہ ساری مطلب ایریا ہمارا اپنا ہی ہے یہ ہے جی گاجر یہ گاجریں جو بیجی ہوئی ہیں بیج لگائے ہوئے یہ گاجر ہے اور یہ مولی کا پودہ ہے اور اس کے آگے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی شلجم کے پودے اصل میں پانی لگایا ہوئے دونوں سائیڈوں پہ پانی ہے یہ دھنیاں تو چلنا بھی اتنا مشکل ہو رہا تھا یہ گیلی ہو چکی ہے جگہ اور نرم ہے تو اس وجہ سے تو ادھر دیکھیں شلجم کے پتے اور مولی کے پتے تقریباً ملتے چلتے ہیں ان کی پہچان کم ہو رہی تھی یہ شلجم ہے اور اس میں پالک میتھی یہ سب کچھ سب جیسے کہتے ہیں ساری سبزیاں ہی لگائی ہوئی ہیں ابھی ہیں تو چھوٹی یہ دیکھیں شام کا ٹائم اور پرندے تاروں پہ آگے بیٹھے ہوئے اب ان لوگوں نے اتنا چہ چہا رہے تھے شور مچایا ہوا تھا میں نے تو آواز بالکل ان کی معاف کر دی کیونکہ بہت زیادہ شور کیا ہوا تھا ان لوگوں نے تو بس میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو گاؤں کا ہر طرح کا منظر میں دکھاؤں اور جس نے گاؤں نہیں دیکھا وہ بھی انجوائے کرے اور یہ سوکا ہوا گھاس نہیں ہے یہ ہے یہ جو چاول ہم لوگ نکالتے نا چاول کے سوکے ہوئے جو فصل ہے سوکی ہوئی وہ اس طرح سے سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ یہ اس کو چارے کے ساتھ کٹ کے جانوروں کو کھلایا جائے سوری تو یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ گندم کے دانے مرگیوں کو ڈالے ہوئے تھے اور یہ بکرہ کھا رہا تھا ساتھ ہی ان کے تو ادھر محمد اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جی اتنے الٹے کام یہ بچے کرتے ہیں کہنا تو مان نہیں رہے کہ چوٹ لگ جائے کہیں بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی آ کچھ کرتے ہیں یہ تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں مجھے دیں